اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سوشل میڈیا گروپ ممبران کو خاص طور پر جو گروپ آنرز ہیں ان کو میرا سلام ہے پھر جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے سب کو میرا سلام ہے تمام مسلمانوں کو متے مسلمان کو جہاں کہیں آباد ہے سب کو میرا بہت بہت سلام جناب محضرم گزارت یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر یہ تھرٹ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کی ویسے بیت اللہ شریف کو جو بند کیا جا رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہے میں ہوتا ہوں پیارے بھائی اگر کرونا وائرس کی ویسے بند کیا جائے تو یہ جتنے حاجیں ہیں ان کو بھی آنے سے منع کر دیا جائے جتنے لوگ تواف کر رہے ہیں یا پیچھے صحیح بھی کر رہے ہیں ان کو بھی بند کر رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے چونکہ پانچ چھ مہینے پہلے بھی بیت اللہ شریف کا کام ہو رہا تھا اس وجہ سے بھی بیت اللہ شریف کو اسی طرح بند کیا گیا جس طرح ابھی بند کیا ہوا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک چونکہ الحمدلہ مجھے بھی اندر جانے کی سادہ نصیب ہوئی ہے تو یہ اس کی ویسے نہیں ہو رہا بلکہ کام ہونے جا رہا ہے کام کی ویسے ایسا ہو رہا ہے اگر اللہ نہ کریا اسی کوئی کنڈیشن ہوتی تو یہ باہر سے بند کر رہے تھے اور مہترم پیارے بھائی یہ شفائن باتنے والا گھر ہے یہ عطا کرنے والا گھر ہے یہ رحم کرنے والے کا گھر ہے اس گھر کی اس شہر کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے تو یہ عام یا سستی جگہ تو نہیں جس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے اللہ ہو کے جس کی قسمیں اٹھا رہا ہے اس پہ اللہ نے شفاہ اور اللہ کے نبی خلیلہ کی دعا ہے اللہ نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا تو ایسی باتیں نہ پھیلائیں جس سے دوسرے مسلمان جو دور بیٹھے ان کی دل آزاری ہو یا ان کو کسی قسم کی عذاب پہنچیں یا غیر مسلموں کو بات کرنے کی کوئی چانس نہ دیا کریں مہربانی فرمائے سر یہ لائیو اس لیے میں چلا رہا ہوں گروپ میں انہوں نے ہمارے آفتاب ڈوگرا بھائی کی حکم صحیح کہ انہوں نے ایک مجھے سینڈ کی ایک ویڈیو جس میں بلکہ بیعتلہ شریف کو خالی دکھایا گیا تو فوراں میں یہاں آزار ہوں ایسا کوئی نہیں پیرے پیار بھائی یہ ہواجز بڑے بڑے لگا رکھے نا یہ کام ہونے والے ہیں اب یہ جو پتھر آپ کو نظر آرہے یہ کرونا تھوڑی روکے گا یہ تو کام کے لئے بھائیہ